موسیقی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمٹ ضرور کیجئے گا دوستو فرا خان فرا گجر اور فرد شہزادی یہ تمام نام ایک ہی خاتون کے ہیں جس پر گزشتہ چند دنوں میں حضب اختلاف کے متدد رہنماؤں اور تحریک انصاف کے ناراض اور حکین کی جانب سے ل لگائے جانے والے الزامات کے بعد سوشل میڈیا پر کافی بحث اور بات چیت کی جارہی ہے سن 2018 میں عمران خان اور بشرا بی بی کی شادی اور بعد میں تحریک انصاف کی حکومت بننے کے بعد فرا خان کا نام پہلی مرتبہ منظر عام پر آیا تھا اس کے بعد وہ خاتون اول بشرا بی بی کے ہمراہ بیشتر مرتبہ دکھائی دی دوستو فرا اپنے سوشل میڈیا اکانٹس پر بھی اپنی اور بشرا بی بی کی تصاویر اکثر لگاتی تھی عمران خان کے دور حکومت میں کئی حلق جانب سے اکثر یہ سوال اٹھایا جاتا تھا کہ آخر یہ فرا خان کون ہے دوستو سوال کے جواب میں اکثر سرگوشیاں کی جاتی تھی لیکن دو روز قبل پی ٹی آئی کے ناراض رکن اور سابق صوبائی وزیر علیم خان نے فرا خان کا نام لیتے ہوئے ان پر کافی سنگین نویت کے الزامات آئد کیے ہیں اور بقول علیم خان عمران خان اس بارے میں سب کچھ جانتے تھے علیم خان کے اس الزام سے قبل سابق گورنر پنجاب چوہدیس سرور بھی اسی نویت کے الزام آئد کر چکے ہیں جبکہ گزشتہ روز مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز بھی حکومت میں فرا خان کی سرکاری معاملات میں مبینہ مداخلت کی بات کر رہی تھی دوستو اگرچہ فرا خان نے اس حوالے سے کبھی کوئی وضاحت یا تردید پیش نہیں کی تاہم سابق وزیر علیہ پنجاب عثمان بزدار نے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسرد کیا ہے ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں عثمان بزدار نے کہا کہ علیم خان چوہدیس سرور اور دیگر اپوزیشن ارکان کے من گھڑت الزامات کی سختی سے تردید کرتا ہوں اور بلا ثبوت الزام تراشی کی مضمت کرتا ہوں پنجاب میں تقرر اور تبادل میرٹ اور قوائد و ضوابط کے مطابق ہوتے ہیں اگرچہ فرا خان کی جانب سے تو اب تک کوئی موقف سامنے نہیں آیا لیکن یکم اپریل کو وزیراعظم عمران خان نے ایک نیجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ اپوزیشن کو میرے خلاف کوئی بات نہیں مل رہی تو وہ میری بیوی کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور ان کی دوست فرا کی کردار کشی کی مہم چلا رہے ہیں اپوزیشن اور پی ٹی آئی ناراض عرقین کی جانب سے لگائے جانے والے الزامات پر فرا خان سے جب رابطہ کیا گیا تو انہیں سوالات بھی بھیجے گئے لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا دوست فرا خان کے خاندانی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ وہ اس وقت دبائی میں ہیں جبکہ ان کے شوہر احسن جمیل گجر چند روز قبل ہی امریکہ روانہ ہوئے ہیں دوست واضح ہے کہ احسن جمیل گجر کا نام سن 2018 میں اس وقت بھی منظر عام پر آیا تھا کہ جب پنجاب کے شہر پاک پتن میں وزیراعظم عمران خان کی اہلیہ کی بیٹی کے ساتھ پولیس کے مبینہ ناروہ سلوک پر ڈسٹک پولیس آفیسر کا تبادلہ ہوا تھا اس وقت کے چیف جسٹس ساکیب نصار نے معاملے کا آزخود نوٹس لیا تھا جس کے دوران پولیس انکوائری رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ وزیراعظم پنجاب کے قریبی دوست سمجھے جانے والے احسن جمیل گجر نے ڈی پیو پاک پتن رزوان گندل کو وزیراعظم میں بلا کر بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانکہ کے ڈیرے پر جا کر معافی مانگنے کو کہا تھا دوستو فرہ خان کے خاندانی ذرائق کا کہنا ہے کہ احسن جمیل گجر اکثر امریکہ آتے جاتے رہتے ہیں کیونکہ ان کے جگر کا ٹرانسپلانٹ ہوا تھا جس کے بعد وہ کچھ عرصے کے بعد وہاں امریکہ میں اپنا چیک اپ کروانے جاتے ہیں فرہ خان کے بارے میں مزید بات کرتے ہوئے ان کے سسرالی رشتہ داروں کا کہنا تھا کہ فرہ کی شادی نوے کی دہائی میں احسن گجر سے ہوئی جو پہلے سے ہی شادی شدہ تھے احسن جمیل گجر مسلم لگ نون سے الیکشن لڑنے والے ایم پی اے چودری اقبال گجر کے بیٹے ہیں اور فیملی ذرائع سے پتا چلا ہے کہ احسن نے فرہ کو لاہور ڈی ایچے میں گھر لے کر دے رکھا تھا اور اسی گھر میں عمران خان اور بشرا بی بی کا نکاح بھی ہوا شادی کی جو تصاویت تحریک انصاف کی جانب سے جاری کی گئیں اس میں جہانگیر ترین گروپ کے رکن آن چودری زلفی بخاری کے علاوہ فرہ خان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے جو کہ ان کی بشرا بی بی سے قربت کو ظاہر کرتا ہے فرہ خان کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ شیخ اپورا کے نزدیک کے گاؤں سے تعلق رکھنے والی فرہ نے لاہور میں مختلف جگہوں پر نوکریاں کی اور اسی دوران ان کی احسن جمیل گجر سے ملاقات ہوئی اور بعد ازاں انہوں نے نوکری چھوڑ دی پھر بعد میں پتا چلا کہ فرہ نے احسن گجر سے شادی کر لی ہے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ایک اور خاندانی ذریعہ نے بتایا کہ فرہ اور بشرا بی بی ایک دوسرے کے قریب پیری فقیری سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ہوئی اور لاہور کے سوشل سرکل میں بھی ان دونوں کو اکثر ایک ساتھ دیکھا جاتا تھا اس معاملے پر بشرا بی بی کے بیٹے کا بیان بھی سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے خاندان کا فرہ کے کسی معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں دوستو فرہ خان کو زیادہ تر بشرا بی بی کے ساتھ ہی دیکھا گیا لیکن ایک تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ فرہ کی رسائی بنی گالا کے کونے کونے تک تھی اس پہلو کو فرہ خان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر بھی دیکھا جا سکتا ہے جہاں وہ اکثر بنی گالا میں تصاویر اتار کر سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اپلوڈ کرتی تھی ان کے قریبی ذرائقہ کہنا تھا کہ آج بھی آپ جا کر دیکھ لیں تو ان کے گھر کے باہر پولیس کی گاڑیاں کھڑی ہیں اور دوستو صحافی رئیس انساری نے حال ہی میں سرگودھا روڈ پر واقع فرہ خان کے گاؤں ماچی کا دورہ کیا تھا انہوں نے بتایا کہ فرہ خان کا تعلق شیخ برادری کے ایک زمیندار گھرانے سے ہے اس لیے یہ کہنا غلط ہوگا کہ ان کا تعلق کسی نیم متوسط گھرانے سے تھا اور چند ہی مہینوں میں وہ امیر ہو گئے جیسا کہ سوشل میڈیا پر دعوے کیے جا رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ان کے گاؤں کے حالات اچھے ہیں جہاں کارپٹ سرگیں بجلی کے نئے گھمبے اور ٹرانسفارمر ہاسپٹل اور ہر قسم کی سہولیات موجود تھیں فرہ کے گاؤں کے لوگوں نے بھی ان کی تعریف کی اور بتایا کہ یہ تمام ترقیاتی کام گزشتہ ایک سال میں فرہ خان کے توسط سے ہوئے ہیں جبکہ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ اردگرد کے گاؤں اور سڑکوں کے حالات برے ہیں دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پنجاب کے سینئر آفیسر نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ویسے تو کبھی فرہ خان کو وزیراعلا پنجاب ہاؤس میں نہیں دیکھا تاہم جب بھی بشرا بی بی نے کسی سرکاری دورے پر جانا ہوتا تھا تو انہیں اس سلسلے میں ہدایات فرہ خان کی جانب سے ہی ملتی تھی دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ فرہ خان کے حوالے سے جو یہ دعویٰ کیے جا رہے تھے کہ وہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی وہ تو بالکل غلط ثابت ہوئے ہیں دوسری جانب یہ بھی پتا چلا ہے کہ فرہ خان کا اصل نام فرہد شہزادی ہے اور یہ دو بہنیں لاہور آ کر انہوں نے گل باغ کالج میں داخلہ لیا فرہ شیخ اپورا میں سکول لیول پر اور پھر کالج میں بھی ہاکی کی کھلاڑی رہیں جبکہ ان کی بہن مسرد بیڈمنٹن کی کھلاڑی رہیں فرہ کے دوست کے بقول فوٹر سٹیڈیم لاہور میں ایک مشہور کپڑوں کا برینڈ نی پنحال ہوا کرتا تھا جس کے مالک کو فوٹوگرافی کا شوق تھا نوے کی دہائی میں ہی فرہ کی ان سے دوستی ہوئی اور انہوں نے اس کا فوٹو شوٹ کیا اور سوشل سرکل میں داخل کر لیا اسی دوران فرہ خان کی ملاقات ان کے شوہر احسن جمیل گجر سے ہوئی جنہوں نے کچھ عرصے بعد گجرانوالا میں جی منگولیا نامی ایک ہاؤسنگ سوسائیٹی کا آغاز کیا نوے کی دہائی کے آواخر میں فرہ اور احسن جمیل گجر نے شادی کی اور فرہ ان کی دوسری بیوی ہیں جبکہ ان کے دو بچے بھی ہیں ذرائع کے حوالے سے مزید پتہ چلا کہ فرہ خان نے احسن سے شادی کے بعد ان کے کاروبار کی دیکھ بھال شروع کر دی اور گل بک سینٹر پوائنٹ کے قریب واقع اپنے شوہر کے دفتر میں بیٹھنا شروع کر دیا فرہ خان نے انگریزی زبان پر عبور حاصل کرنے کے لیے ایک استاد بھی رکھا فرہ خان زبان اور غصے کی انتہائی تیز ہیں جہاں تک کہ ہاؤسنگ سوسائیٹی کے معاملات میں بھی سرمایہ کار ان سے بات کرنے سے گھبراتے تھے ان کے سوشل سرکل میں ایک شخص نے بتایا کہ سماجی سرگرمیوں کے دوران فرہ خان کی ملاقات عمران خان کی موجودہ اہلیہ بشرا بی بی سے ہوئی اور ان کی دوستی بڑھتی چلی گئی یہ دوستی اس حد تک بڑی کہ عمران خان کی شادی کی تقریب کا احتمام بھی فرہ خان کے دیفنس لاہور والے مکان میں کیا گیا دوستو اگرچہ لاہور کی موڈرن کلاس کے سماجی حلقوں میں فرہ خان کا نام تقریباً ڈیٹھ دہائی سے مشہور ہو چکا تھا لیکن میڈیا پر فرہ خان کا نام بشرا بی بی اور عمران خان کی دوہزار اٹھارہ میں ہونے والی شادی کے بعد سامنے آیا اور تو اور فرہ خان بشرا بی بی کے لاہور کے دوروں کے دوران بھی ان کے ہمراہ ہوتی ہیں اور انہیں حکومت کی جاری کردہ تصاویر میں دیکھا جاتا رہا فرہ خان کے شوہر احسن جمیل گجر کا نام بھی میڈیا پر تب آیا جب عمران خان کی حکومت بننے کے بعد پاک پتن کے ڈی پی اور رزوان گندل کو تبدیل کروانے کا الزام احسن جمیل گجر پر آیا تو دوستو یہ ہے فرہ خان کی اصلیت اور یہ ہے اس سے متعلق تمام حقائق ان کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں کمٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زنداباد پاکستان پاہنداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خوبارس